ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ؟ آپ کے اپنے سر جی، آپ کے اپنے چینل سر جی کے ساتھ حاضر ہیں فرنڈز آج کیسے ہم میکروسافٹ ایکسل کے اندر انویلیڈ ڈیٹا کو یا انویلیڈ انٹریز کو انسرکل کر سکتے ہیں ہاو تو سرکل انویلیڈ ڈیٹا اور انویلیڈ انٹریز ان میکروسافٹ ایکسل فرنڈز آپ سکرین پر ایک سیمپل ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس کچھ نمبرز ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے کون سی انٹری ویلڈ ہے اور اس کو آٹومیٹیکلی کیسے انسرکل کریں گے یعنی اس پر ایک سرکل آ جائے گا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈیٹا کو سیلیکٹ کر لینا ہے ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ڈیٹا ویلیڈیشن پہ ڈیٹا پہ یہاں سے آپ دیکھیں گے ڈیٹا ویلیڈیشن تو اس ڈاؤن ایرو پر کلک کر کے ڈیٹا ویلیڈیشن پہ چلے جائیں گے اور یہاں سے ہم نے اس ڈاؤن ایرو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہول نمبر پہ کلک کرنا ہے یہاں سے اب ہم اس کو رینج دیں گے یعنی منیمم فار اگزامپل ہمارے پاس منیمم انٹری فائیف ہانٹرڈ ہونی چاہیے اور میکسیم انٹری وان تھاؤزن ہونی چاہیے ایرو پر کلک کریں گے اور سرکل انویلیڈ ڈیٹا پر کلک کر دیں گے تجھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی طور پر یعنی آٹومیٹیکلی کیا ہو گیا انویلیڈ انٹریز جو تھی جو فائیف ہانٹرڈ سے وان تھاؤزن کے درمیان نہیں تھی یا تو فائیف ہانٹرڈ سے کم ہیں یا زیادہ ہیں ان پر کیا ہو گیا کہ سرکل آ گیا سو فرینڈز کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے ڈیٹا ویریڈیشن پر کلک کرنا ہے یہاں سے اس ڈاؤن ایرو پر کلک کر کے اس کو ہم نے یہاں سے ہول نمبر کرنا ہے پھر ہم نے منیمم اور میکسیمم انٹریز دے دینی ہے اور اوکے کر دینا ہے اور دوبارہ سے اس ایرو پر کلک کر کے سرکل انویلیڈ ڈیٹا پر ہم نے کلک کر دینا ہے سو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ ایسے ہم مائکروسافٹ ایکسل کے اندر انویلیڈ ڈیٹا یا انویلیڈ انٹریز کو انسرکل کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی